اسلام علیکم ویوورز ویوورز آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ایزی ریمیڈی فور سکن وائٹننگ اینڈ ہائپر پگمٹیشن یعنی کے چھائیوں کو کمپلیٹلی ختم کرنے کے لیے ایک بیسٹ فیس پیک اس کو آپ ون منت کے لیے سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں اور یہ پیک آپ کی ڈرڈ سکن کو ایکسپولیٹ کرے گا جس سے کہ ڈارک سپورٹس کلیر ہوں گے اور سکن گلو کرے گی اور یہ اس سمر سیزن میں ہونے والی ٹیننگ کو بھی ختم کرے گا اور سکن کو برائٹ اور ڈارک سپورٹس کو ختم کر کے سکن کو فیر کرے گا اور میرے وہ ویورز جن کو کے ڈرائی لیمن پیل پاوڈر نہیں ملتا ان کا بھی مسئلہ اس ریمیڈی میں حل ہو جائے گا اور اس کو بنانے کے لیے ہم لے لیں گے وان کیوکمبر یعنی کے ایک کھیرہ اس کو چھلکوں سمیتھ کٹ کر ہم بلینڈر میں ڈال لیں گے اب ہم لیں گے وان لیمن کوشش کریں کہ گرین کلر کا ہو اور اس کو اس طرح سے فور پیسز میں کٹ کر چاہیں تو اس کے بیچ نکال لیں اس کو بھی ہم بلینڈر میں ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لے لیں گے فریش ایلو ویرا جو کہ میں نے تو گھر میں لگائی ہوئی ہے اور اس کو اس طرح سے چھیل کر اس کا گودہ نکال لیں گے آپ بھی کوشش کریں کہ فریش ایلو ویرا ہی اس ریمیڈی میں ایڈ کریں لیکن اگر آپ کو فریش نہ ملے تو پھر کیا ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں اور اب ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ آسانی سے بلینڈ ہو جائیں اچھی طرح بلینڈ کر کے اس کا سمودھ پیسٹ بنا لیں اور پھر آئس کیوپس کی ایمٹی ٹری لے کر ون اینڈ آ ہاف ٹی سپون ایک ایک کیوپس کی جو سپیس ہے اس میں ڈال کر آپ ٹری کو فیل کر لیں کیونکہ اتنی ہی کونٹیٹی آپ کو ڈیلی چاہیے لیکن دوسرے دن جب یہ اچھی طرح فریز ہو جائے تو انہیں نکال کر کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں نکال کر فریزر میں رکھیں اور اب فیس پر اپلائے کرنے کے لیے ہم لے لیں گے ون یا ہاف ٹی سپون بیسن یعنی گرام فلاور کی ہمیں خالی بول میں نکال لیں گے اور اس میں ون یا ٹو ٹو سپون جو ہے وہ یہ مکسٹر ہم اس میں مکس کر کے اس کو مکس کر کے سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے آپ نے فیس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کو سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد تھک سا پیسٹ اپلائے کریں اور ٹو سے تھری منٹ کے لیے لائٹ سا مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد ففٹین سے ٹونٹی منٹ سا کے لیے اسے لگا رہنے دے سکن کے اوپر اور چھوڑ دیں اس کے بعد نارمل آب وارٹر کے ساتھ اپنے فیس کو واش کر لیں اس ریمیڈی کو اگر آپ چاہیں تو ایک دن چھوڑ کر بھی اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اور اچھے ریزلٹس کے لیے کم سے کم ہفتے میں چار سے پانچ دفعہ ضرور اپلائے کریں اور اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرا نہیں ہے تو لیمن اور کھیرے کا پاس پیسٹ بنا کر آپ فریز کر لیں اور اپلائے کرنے سے پہلے بازاری ایلو ویرا ہاف ٹی سپون اور بیسن مکس کر کے آپ ایک پیسٹ بنا کر اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں یہ پیسٹ آپ کی ڈیڈ سکن کو ریموو کر کے آپ کے ڈارک ایریاز کو لائٹ کرے گا لیمن پیل سکن کو لائٹ بھی کرے گا اور کیو کمبر بھی سکن کو لائٹ اور ہائیڈریٹ رکھے گا بیسن اور ایلو ویرا بھی سکن وائٹننگ کے ساتھ سان ٹین کو بھی ریموو کریں گے اور ویسے بھی میں ہمیشہ وہی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بنانے اور اپلائے کرنے بھی آسان ہو اور ایفیکٹیو بھی ہوں آپ کو ون ویک کے بعد ہی انشاءاللہ ریزلٹس نظر آ جائیں گے سکن بھی فیر ہوگی جرے پر موجود چھائیاں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی سکن ہائیڈریٹ اور برائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی میرے چینل پر موجود بیوٹی ڈرنگز بھی اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کریں تو ریزلٹس اور بھی آپ کو جلدی حاصل ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت الپور رہی ہوگی ویڈیو پساندہ یو تو لائک کر کے شیئر کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میری نیکسٹ ویڈیو ہے آئی پروز کو تھریڈنگ یا ویکسنگ کیے وہ ہیر اس کو کس طرح آپ ایک پرفیکٹ شیپ دے سکتے ہیں تو اس کے لیے بیل آئیکن کو یاد سے ہٹ کر لیں تاکہ میں جب وہ ویڈیو اپلوڈ کرتی جاؤں تو آپ کو اس کا نوٹیکیشن مل جائے تو ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ